ہر دل کو سناتے ہیں فرمان فرمان محبت کا پیاسا ہے بہت پیاسا انسان محبت کا ہر دل کو سناتے ہیں فرمان محبت کا تحزید کو لوٹا ہے لفرت خداوں نے جائے تو کہاں جائے بگوان محبت کا ہر دل کو سناتے ہیں فرمان محبت کا پیاسا ہے بہت پیاسا انسان محبت کا ہر دل کو سناتے ہیں فرمان محبت کا کون ہو تم میں 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 ایمن ہوں اوہ چندت کی حسین وادی یہاں کیسے میں دیکھنا چاہتی تھی یہاں کون رہتا ہے دیکھ لیا تو اب جاؤ ملنا بھی چاہتی تھی جی ملنا بھی چاہتی ہوں تو پھر آجام اندر اس بڑی شاندار حویلی سے آپ کا یہ چھوٹا سا کارٹیج مجھے میری اپنی دنیا کی یاد دلاتا ہے میں اپنی دنیا سے ٹوٹنا نہیں چاہتی تو پھر کیوں چھوڑا ہے اپنی دنیا آنا پڑا پشتا رہی ہو آپ سے ملنے کے بعد نہیں کیوں آپ سے مل کر یہ ماحول اجنبی نہیں لگ رہا آو بیٹھو ماحول تو انسان اپنا خود بناتا ہے آپ آرٹسٹ ہے تم بھی تو کبھی کبھی پینٹنگ کیا کرتی تھی اب کیوں نہیں روزگار کی تلاش میں آئے تھی پینٹنگ کا سامان نہیں لائے میرے پاس ایک کیزل ہے لے جاؤ پلانگ تو بھی لی جائیں گے آپ نے کیسے جانا کہ میں بھی پینٹنگ کرتی ہوں جس عقیدت سے تمہاری امگلیوں نے میری پینٹنگ کو چھویا تھا اتنی کہری نظر والا تو کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا کون ہیں آپ بھائی نام تو ہمارا وقار ہے پر لوگ وقار جنگ کے نام سے پوگارتے ہیں وقار جنگ جیسے آرٹس کے سامنے کھڑی ہوں یہ چھوکانے والے بات میں ہی تو کیا ہے تو بیٹ جاؤ میں نے کئی نمائشوں میں آپ کی تصویریں دیکھی ہیں جو لڑکی اگر تم کوئی اخباری ریپورٹر ہو تو بھاگ جو یہاں سے میں کوئی انٹریو نہیں دیتا سمجھی نہیں میں ریپورٹر نہیں ہوں بس بس ایک سوال کروں گی آپ سے صرف ایک سوال اچھا میں نے آپ کی بہت پینٹنگز دیکھی لیکن ان میں کہیں کوئی عورت نظر نہیں آئی کیا آپ عورت کو اس قابل نہیں سمجھتے میں عورت کو اپنا سبجیکٹ نہیں بناتا یہ سچ ہے ایمن بی بی میں تو صرف ایک ہی عورت کو جانتا ہوں اور اس کی عزت کرتا ہوں کون ہے وہ وہ ماں بھی ہے بیٹی بھی بہن بیوی اور مہبوبا بھی وہ مرد کو ہر روپ میں کچھ دیتی ہے اس سے کبھی کچھ لیتی نہیں آپ بھول رہے ہیں وہ مرد سے اپنی آن کی حفاظت مانگتی ہے جو اس سے کبھی نہیں ملتی کیا آپ نے کبھی کسی کی آن کے لیے کچھ کیا ہے تم نے کہا تا صرف ایک سوال چلو بھاؤو یہاں سے جی جی مجھے ماف کیجئے عدب سنو جی اس بار تمہارا یہاں آنا میں نے ماف کر دیا ہے آئندہ تمہارا نہ آنا ماف نہیں کروں گا جی شکریہ عدب سلامت اے سنو ایک بات تو تم بھولی گئی ایمن بی بی بکار نواب کی پاس ہے تنہے ایمن بی بی سے کہا نہیں کہ انہیں کسی کہانا پسند نہیں میں بولی تھی سرکار تو وہ اپنا خالی وقت یوں گزارتی ہیں بچے نہ کسی دن تجھے بھوننے کھنا ہوں کم پسند کھاں جا رہا ہے آئیے آپ بھوت بنگلے سے آ رہی ہیں بزرگوں نے کہا پہلے سلام پھر کلام آپ کہتے ہیں تو میں جھک کر سا سلام دیئے دیتا ہوں نہیں لیکن مجھے اچھی طرح سے دیکھ لیں نتیجے کی آپ صحیح سلامت تو ہے نا کیوں کیا ہوا ارے آپ باقاعدہ باقارزن سے مل کر آ رہی ہیں اور پھر کہہ رہیں کہ کیا ہوا میں پھر بھی نہیں سمجھی تو پھر خدا آپ سے سمجھے ارے وہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا لیکن میں ابھی تو وہاں سے آ رہی ہوں انہوں نے تو بڑے پیار سے مجھ سے بات کی اچھا اور یہ بھی دے دیا با تو کرتی ہے نا ان پر بھی جا دوں اب وہ بھی وادی ایمن میں گھومتے پھرتے رہیں گے کیوں اور کون پھر رہا ہے میری فراک میں آوارا ایک بچارہ دل کا مارا خوکو دارہ اچھا شرارت بن کیجے اور مجھے بتائیے وہ ہے کون یہ حسنوالوں میں اپنے فرستاروں کا نام پوچھنے کا چلن کب سے ہو گیا نام تو میں جانتی ہوں اتھا پتہ بتائیے اتھا پتہ پوچھ رہی ہوں میں جا رہی ہوں ارے سنو تو کہاں جا رہی ہوں نام ہے باکار جنگ بڑی سرکار کے دیور ہیں اور مرہوم نباپ مصر الدولہ کے سوتے لے بھائی لیکن میں نے تو انہیں کبھی حویلی میں آتے ہوئی نہیں دیکھا تو کیا کروں ہاتھ پاؤں باندھ کر لے آؤں شاید مجھے پوچھنا نہیں چاہیے تھا ارے بھائی بتاتا ہوں یہ آرٹسٹ بڑے سرپرے ہوتے ہیں اب دیکھو نا باکار جنگ نے جایداد اور جاگیر کو ٹھوکر مار دی اور رنگوں کے ہو کر رہ گئے غافل نواب وہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں آیا خیال شریف میں ہاں جتنا بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا سرپرا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ اپنے آپ کو لے لیجیے اچھا بائے بائے ارے سنیے تو اور کبھی کبھی لائبرری میں بھی تشریف لے جایا کیجئے ہاں ہاں جاؤں گا ضرور جاؤں گا لیکن آپ چلیں تب نا آئیے ارے ساتھ چلتے ہیں آدھ آپ تسلیم آپا بیگم ہاں آئیے تشریف لائیے فاروق نواب تمیز دولھن اور بچے سب خیریت سے تو ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے بیگم دونوں بچوں کو میسلز نکلے تھے مگر آپ خیریت ہے تم تو نصیر آباد مہینے بھر کے لے گئی تھی جلدی ہی لوٹ آئیں ہاں دس دن میں وہاں جینہ میرے لئے دوبھر ہو گیا تھا ایمن بی بی یہ ہماری چھوٹی بہن ہے تسلیم پاشا جین میں تو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی تم نے کیسے پہچان لیا کیا ہمارے شکل پہ لکھا ہوا ہے جی نہیں وہ تو آپ شانہ سے ملتی جلتی ہے تو اس لئے جی خالہ سرکار یہ کیک لیں بہت اچھے بنے ہوئے چھوٹ تم نے کہا چکے تم تو خدا کو بھی چکر دیکھو تب ہی کہو گی واقعی میں کوئی خدا ہے تم لوگ امیروں اور شریفوں کی زبال بولتے جا رہے ہو تمہارے ساتھ پیوڑیوں میں بھی کسی نے اس طرح کی بات نہیں کیوں گی اب تم نے اسیری آباد سے لوٹ آئی ہو ان کی باغ دور سنبھالے رکھو ہاں پا بیگم اب میرا دل وہاں نہیں لگتا ایک تو چھوٹی جگہ ہے اور کلب تک کبھی سوالت نہیں ہے وہاں اور دوسرے بھائی جان پولٹیکس میں اس طرح کوت پڑے ہیں کہ ہر وقت گھٹیا لوگوں میں گھیرے رہتی ہیں عوام کی تحریف ہو رہی ہے بے شک ہاتھی اگر گر بھی جائے تو گھوڑی سے اونچا ہی رہتا ہے بھائی جان نے پولٹیکا چکر جو چلایا ہے رئی سے کسر بھی پوری ہو گئی ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے آپا کہ بھابی جان بھی مرگوں کی انڈے گینتی پرتی ہیں اس میں ہرجی کیا ہے بدلتے زمانے کا تقاضہ ہے پیسے کو منافع والے کاموں میں لگایا جائے آپ کو تو اس کی فکر ہونی نہیں چاہیے آپ کے پاس تو خودہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے آج بھی آپ دس لوگ کو بٹھا کر کھلا سکتی ہیں تسنیم پاشا اگر تم نے ریس اور جوا جنون کی حد تک نہ کھیلا ہوتا تو تمہارے میاں نے بھی تمہارے اور بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا آپ آپ تو بس میرے شوق کو لے کر بیٹھ گئی ہیں اسی شوق کے پیچھے تم نے اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دی بشارت نواب ابھی تک بیے نہیں کر پائے اور شہانہ کبھی وہی حال ہے بھلا سرکار اگر آپ اجازت دیں تو میں شہانہ اور ایمن کو لے جا کر بھول گنڈے کا قلعہ دکھا جی نہیں میں کام چھوڑ کر کیسے آ سکتی ہوں ایمن بی بی ہم نے تمہیں اپنی مادد کے لیے رکھا ہے قیدی بنا کر نہیں رکھا جب سے آئی ہو کہیں باہر نہیں گئی ہو آؤ بشارت نواب کے ساتھ جی بہت بہت شکریہ آؤ کھالا سرکار تھوڑے پیسے مل جاتے مونشی جی سے پوکٹ مانی کے واستے بہت بہت شکریہ اب تم لوگ جا سکتے ہو جی ہائے من بی بی میں نے وہ کتابوں کی لیس دی تھی لوٹتے وقت لائیبریری سے لیتی آنا جی سرکار آداب آداب مکتاد نواب آئے ہیں سرکار بلاو انہیں میں نہیں بلایا انہیں تسنیم پاشا ہمیں تمہارا اور شہنہ کا مختار الدین کے ساتھ میل جل بلکل پسند نہیں مگر آپا بیگم وہ تو آپ کا بہت ادب کرتے ہیں ادب کے پردے میں انہوں نے ہماری جڑے خوکلے کر دیں انہوں نے ہاں تم تو جانتی ہو بڑے نواب صاحب کو جوے کھلت انہوں نے ہی لگائی تھی مگر آپا بیگم جوہاں اکیلا تو نہیں کھلا جاتا مہاری دونوں طرف سے بڑھتے ہیں ہاں لیکن چیت ایک ہی کی ہوتی ہے ہم وہ شترنج اچھا کھے لیتی ہیں ہمیں ڈر ہے موختار الدین کہیں تمہیں بھی مہرا بنا کر نہ کھے لے آپا بیگم وہ اب موختار نواب کلاتی ہیں سنکھیا کو سونے کی ڈیبیا میں بھی رکھو تو سنکھیا ہی رہتی ہے سرکار آدھا شمشاد ہم دفتر کے کمرے میں جا رہے ہیں گلوری وہیں کھائیں گے سرکار گلوری کا طلبگار تو یہ خادم بھی ہے مہمان کے لیے شربت اور گلوری بھیجواؤ شکریہ لگتا ہے بڑی سرکار کچھ خفاں ہیں آپا بیگم کی زبان کچھ دکھی ہے ہم تو وہ نشتر ہیں تسنیم پاشا جو زخموں کی جراہی کریں پھر بھی نشتر ہیں رگے جہاں سے کوئی نزدیک ہونے ہی نہیں دیتا چلی چلتے تو چلی نا پھر بھی جو زبان کچھ خرک تک شکر ہے آپ آئیں تو سہیں چلیے لیچے چند ربط کا عادت حاصل ہے آپ کے لئے موڈر ساپر کیوں آپ کو میرے ساتھ بائک میں جانے پہ کوئی تکلیف ہے کیا یہ تو نہیں پر شہانہ اور میں شہانہ نے کہا ہے کہ وہ ہنوروں میں بدروہوں سے ملنے کے لئے لہی جائے گی اس لئے ہم نے کار لینا بیکار سمجھے ارے تو ہم بس میں چلے جاتے اس سے آپ کی نوابی شان میں فرپ نا بس صبح ایک ہی بس آتی ہے اور اب تک تو وہ چلی گئی ہو اوہ اچھا ایک بار میں بس میں جا رہا تھا بہت بھیڑ تھی ایک صاحب آئے اور آ کر میرے دونوں پاؤں پر کھڑے ہو گئے جان پوچھ کر جان پوچھ کر گڑا ہوتا تو اٹھا کے پٹک نہیں دیتا اسے وہ بڑی دھکا پھیلتی نا کچھ کافی دیر تک وہ یوں ہی کھڑا رہا گھڑ چھٹ گئی وہ پھر بھی نہیں آٹے پھر کیا ہوا پھر میں نے خاکشاری سے ان سے پوچھا جناب آپ کب اپنے پہروں پر کھڑا ہونے سیکھیں گے جھوٹ بلکل جھوٹ آپ نے آج تک بس کے پائیدان پر پاؤں تک نہیں رکھا ہوگا وہ سب تو ٹھیک ہے فیلال آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ آپ کا پاؤں میرے پاؤں پر ہے اسے کب اٹھائیں گے آپ سوری ہمارے بیچ اگر یہ رکیب باسکیٹ نہ ہوتی تو بہت اچھا رہتا آگے دیکھئے کئی گرانہ دے آپ تمہارے ساتھ تو مرنے میں بھی مزا ہے جی نہیں ابھی تو میں نے پہلی تنکھا بھی نہیں لی میرے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے چلو فیلال ماف کرے دیتے ہیں میں نے بھی مرنے والا سوٹ نہیں پہنا ہے وہ دیکھو وہ رہی کلی کتب شاہ کی مزار بیجے پہنچا دیا بیجے پہنچا دیا صحیح سلامت آپ کو ختم شاہی گمدوں تک آپ جس طرح سے موٹر سائیکل چلاتے ہیں ایسے لگتا ہے پہلے کہ اس کرکس میں کام کرتے ہوں گے کھر سے گرا گیا میرا خدا کا شکر ہے کچھ اثر تو ہوا کیا مطلب پہربان قدردان یہ ہیں کتب شاہی خاندان کے بادشاہوں کے مقبریں جو انہوں نے مغلوں کے دانت کھٹے کر دیئے تھے اور اسی سرزمین کی خاک سے نکلا دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ایک سے دو کیرٹ کا کوہنور جو یہاں سے نکل کر بادشاہوں کے تاس تک پہنچ گیا اور دوسرا ہیرا جو آپ کے سامنے کھڑا ہے کھڑا ہی نہیں بلکہ آپ کی باہوں میں پڑا ہے آپ ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے یا ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے بھی آہا کیوں نہیں یہ ساتھ گمبت کہداتے ہیں کیونکہ کتب شاہی خاندان کے بادشاہوں کی آخری آرامگاہ ہے کیا آپ کو ان کے نام بھی پتا ہے میڈم میں کتب شاہی خاندان کا آخری چشمچ راگی نہیں بلکہ شہر ہیدر آباد کی کتب مینار بھی ہوں اچھا اب اپنی تعریف چھوڑیے اور نام بتائیے ان کے ٹھیک ہے یہ ہے جمشید کتب شاہ کا مکبرہ وہ ہے ابراہیم کتب شاہ کا مکبرہ وہ وہ محمد کھلی کتب شاہ کا مکبرہ اور اس کے پاس میں وہ جو تھوڑی سی خالی جگہ دیکھ رہی نا آپ وہ ہے جناب بشارت کھلی کتب شاہ کے مکبرے کے لیے اوہ اچھا اور آپ کے لیے بھی پاس میں تھوڑی سی زمین رکھئے بچوں کو باہر رکھائے تاکہ ڈسٹ اپ نہ کریں آپ کو بس مزاک ہی سوچتا ہے کیا اس میں مزاک کیسا ہاں آئیے چلیے محمد کھلی کتب شاہ کے گمبت میں چلتے ہیں چلیے پھر سے ان کے بدن کو خلاب جل سے نہلایا گیا ہوگا پھر ان کی کفن بوشی کے بعد ان کے جنازے کو ان کے مکبرے کی اور لے جایا گیا ہوگا آئیے مکبرے کی اور چلتے ہیں موسیقی موسیقی ان کی کفن پوشی کرنے کے بعد پھر ان کو ان کے مزار میں دفنا دیا گیا ہوگا آپ ایک موت کا مزاک اڑا رہے ہیں موت کا مزاک میں اڑا رہا ہوں میں اور نہیں تو کیا آرے میڈم موت کا مزاک تو کلی کتب شاہ نے اڑایا جس نے اپنے جیتے جی اپنی موت کا سارا سامانے کھٹا کر لیا یہ موت کا مزاک نہیں تو کیا ہے یہ یہ کیا حرکت ہے میں اپنی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہوں آرے میری موت کہاں چلی سنتو ذرا یہ ہے محمد قلی کتب شاہ کی مزاک کتنا سکون ملتا ہے یہاں یہاں تو آواز گونجتی ہے ہاں یہ ہے گممت کی صدا جیسی کہیں ویسی سنی میں آپ سے جو کہوں گا وہی بات لوٹ کر آئے گی آپ کبھی اکل کی بات کریں گے تب نا تو ٹھیک ہے ان کی کہیں ہوئے ایک بات سناتا ہوں شاید آپ کے پلے پڑ جائے پیا باج پیا جائے نا 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 ہی اشت جس وہ بڑا خود ہے نہیں اشت جس وہ بڑا خود ہے کدی اس سے مل بے سیا جائے نا نا کدی اس سے مل بے سیا جائے نا پیا باج پیا جائے نا موسیقی کو کچھ پن دیا جائے نا دیوانے کو کچھ پن دیا جائے نا بیا باج پیا جائے نا سبساہ ہمارا ہمارا ملتا جن ملتا 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 سمجھ میں آیا کچھ مان گئے لیکن اب ایک شرط میری بھی ہے شرط کیسی شرط وہ جو چکٹان دیکھ رہے ہیں نا آپ اس پر جو سب سے پہلے پہنچے گا وہ جیت گیا اچھا چلو مانا آپ اپنے راستے سے جائیے میں اپنے راستے سے جاؤں گی اچھا بھئی سنو دو کیا وہ ماملا تو تیہ ہوا نہیں کیسا ماملا ہر جیت کے فیصلے کا بشارت نواب یہ انام اکرام آپ جیسے رائزوں کو سچتے ہیں میں کیا دے پاؤں گی آپ کو خدا نے تمہیں بھی تو مالا مال کیا ہے آپ بھی اچھا مزاک کر لیتے ہیں بھول گئی کچھ دن پہلے میں نے تمہیں گولگنڈا کا قلعہ دیا تھا اچھا یہ کام کرتے ہیں جو جیتے گا اسے مانگنے کا حق دیتے ہیں منظور لیکن کوئی نامناسب شر اوہو تم لڑکیوں کے دماغ میں ہمیشہ غلط باتیں کیوں آتی ہیں ارے میں ایک شریف لڑکا ہوں اچھا چلو وہ ہی مانگے لیتا ہوں جو تمہارے دماغ میں ہے ہر دل کو سناتے ہیں فرمان فرمان محبت کا